موسیقی آن لائن صرف وہ فریلانسر وہ کمپنی سکسیسفل رہے گی اور ہے کہ جو اپنے کسٹومر کے ایکسپیرنس کو ذہن میں رکھتی ہے اگر آپ کسٹومر کے ایکسپیرنس کو بھول جاتے ہیں اور صرف انٹرنلی اپنے پروسیس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے آپ ایک کبھی بھی اچھا بزنس آن لائن رن نہیں کر سکتے خواہ وہ بلاغ ہو خواہ وہ کوئی آن لائن سٹور ہو کبھی بھی آپ کا بزنس آپ کے اپجیکٹیو پورے نہیں کر سکتا تو کسٹومر ایکسپیرنس کو سمجھنا اور اس کی بیس کے اوپر اپنے پروسیس کو ڈیزائن کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہو گیا ہے آج کل کی کمپیٹیٹیو دور میں بھائی مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے موبیل فون کا ریویو دیکھنا ہے تو میرے پاس یوٹیوب کے اوپر بے تہاشا چینلز ہیں جس کا ریویو میں وہاں سے جا کے دیکھ سکتا ہوں تو اگر آپ میرے ایکسپیرنس جو میں ڈیزائر کر رہا ہوں اس کے مطابق وہ کانٹینٹ نہیں بنا رہے تو سوری ایم نور انٹرسٹڈ ان ویوینگ یور کانٹینٹ لیکن یہ کسٹومر ایکسپیرنس کیا ہوتا اور کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹومر ایکسپیرنس بیسیکلی ہے کہ جو پروسس کسٹومر گزر رہا ہے جس کے تھرو گزر رہا ہے آپ کے کانٹینٹ کو کنزیوم کرنے کے لیے اس میں کیا ایکسپیرنس لے رہا ہے نمبر ون پوائنٹ اس کے اندر آتا ہے کہ ایکسپیکٹیشن او انٹریکشن کیا تھی کسٹومر کی کسٹومر سوچا تھا کہ میں اگر اس ویب سائٹ پر جاؤں گا تو شاید میرے سے کوئی بات ہی نہ کرے کسٹومر سرویس والے ریپلائی نہیں کرتے لیکن جب اس نے میسیج کیا تو دیکھا کہ فورا ریپلائی آ گیا ہے ایکسپیکٹیشن او انٹریکشن جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کسٹومر ایکسپیرنس کو ڈیزائن کیسے کیا ہوئے سیکنڈ پوائنٹ ویلیو اف انٹریکشن جو انٹریکشن ہوئی بھی ہے وہ کیسی ہوئی ہے کیا اگر سے جواب آئے کہ اوکے ایو گیٹ بیکٹو یو فائیو منٹس اور پھر آدھا گھنڈا کو دیکھا کسی نے جواب نہیں دیا یا اگر سے جواب آئے کہ اچھا لیٹ می ہینڈل یو کیوری رائٹ ناؤ ویلیو اف انٹریکشن ایز او انٹریکشن کتنا آسان ہے بات کرنا آپ کی کمپنی کے ساتھ آج کل زیادہ تر کیا یوز ہوتا ہے لیپٹ آب یوز ہوتا ہے کہ موبیل فون یوز ہوتا ہے ابھی کیا ہے آپ کے ہاتھ میں موبیل فون میں بھی تو موبیل فون کے ثروع کیا میں کانٹیکٹ کر سکتا کمپنی میں میں نہیں ایس ایم ایس کرنا چاہتا کیا ویٹس ایپ نمبر موجود ہے کمپنی کا وائبر کے اوپر موجود ہیں فیس بک میسنجر کے اوپر موجود ہیں ایز او انٹریکشن کیسی ہے یہ بھی کسٹومر ایکسپیرینس کو ڈیفائن کری ہوتی ہے اور لاس کے اندر ایمپیکٹ آف انٹریکشن ایمپیکٹ آف انٹریکشن کے اندر جب کوئی کسٹومر آپ کے یہ یوزر آپ کی ویب سیٹ پہ آیا آپ کی فیس بک پہ آیا وہ کیا ایمپیکٹ لے کر گیا جب اس نے وہ ویب سیٹ یہ فیس بک کو لیو کیا اچھا ایمپیکٹ تھا یا برا تھا ایکسپیرینس کیسا تھا یہ بھی چیز کسٹومر ایکسپیرینس کے اندر شامل ہوتی ہے اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا کسٹومر ایکسپیرینس میں کون کون سے پوائنٹس ہیں لیکن how to improve the کسٹومر ایکسپیرینس design and become a guru let's have a look some more points number one you designed all of the things کے جو related ہیں آپ کی digital platforms کے انہیں وے کسٹومر ایکسپیرینس کو وہ بڑھائے جب آپ کو کسٹومر کا پتا ہوگا تو آپ اپنی ویب سیٹ کو بھی اسی طریقے سے design کریں گے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو بچوں کی ویب سیٹ ہوتی ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے خوبصورت سی کلر فل سی design ہوئی بھی ہوتی ہے اسی طریقے سے جو ریویوز کی ویب سیٹ ہیں وہ اور طریقے سے design ہوئی بھی ہوتی ہیں تو design is the first point کہ جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جس کے دروہ آپ کسٹومر ایکسپیرینس کو بڑھا سکتے ہیں second point after design is کہ آپ performance کو دیکھیں اگر آپ کا یوزر یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی ویب سیٹ بڑی فلیشیس ہی ہو اور اس میں animations ہوں تو why are you putting animations which is reducing the performance of the website انٹرنیٹ کی speed slow ہے آپ نے heavy سی ویب سیٹ بنا دی ویب سیٹ کھو دی نری performance cases the performance of interaction performance of the platform has to be top notch that will increase the customer experience objective fulfillment customer کسی reason کی وجہ سے آپ کے platform پہ آیا کیا وہ reason آپ fulfill کر پا رہے ہیں اگر وہ reason fulfill ہی نہیں ہو پا رہی customer experience will not be good میں نے ٹائپ کیا top 10 best universities of Pakistan heading میں تو آپ نے لکھ دیا top 10 best universities SEO کے طرح آپ کی رنکنگ بھی اوپر آگئی جب میں نے اس پہ click کیا تو اس میں کچھ اور information نکل رہی ہے اچھی information نہیں ہے تو اس کی وجہ سے میرا objective fulfill نہیں ہوا اسی objective fulfillment سے next point related ہے جو ہے authenticity کا جب میں نے top 10 universities کو search کیا اور وہاں سے جو information میرے سامنے آئی کیا وہ authentic ہے یا نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ information آپ نے اپنے طور پر لکھ دیو اور نیچے کوئی reference ہے ہی نہیں موجود higher education commission کسی اور انیسٹیوں کو نام دے رہی ہے آپ کسی اور انیسٹیوں کو دے رہی ہے تو authentic information نہیں ہے اور authentic information ہوگی customer کو trust ہوگا کہ it is authentic تو customer experience automatically increase ہوگا value addition آپ کیا کر رہے ہیں customer کی daily life کے انتر میں آپ کی ویب سیٹ پہ آیا میری کیا situation تھی جب میں نے ویب سیٹ کو leave کیا تو میری کیا situation تھی ہو سکتا ہے میں آپ کی جب ویب پیج پہ پہنچا تو مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ علی بابا جو ہے اس کے current share کی value کیا ہے لیکن آپ کی ویب سیٹ کے اوپر جا کے میں نے دیکھا کہ علی بابا کی current share کی value ہے تو میرا knowledge increase ہوا value addition ہوئی میری technology یا technology کے اندر اور last point ہے appeal کا make every platform appealing to the customer جتنا زیادہ appealing ہوگا جتنا زیادہ colourful ہوگا جتنا زیادہ professional design ہوگا اتنا زیادہ customer experience بڑھے گا اور جب customer experience بڑھے گا تو automatically customer repetitive بھی ہوگا word of mouth بھی اچھا generate کرے گا اور آپ کے لیے beneficial بھی ہوگا اور profitable بھی ہوگا تو in order to become a guru you have to become a customer experience guru اور جب آپ customer experience guru بن جائیں گے تو آپ digital environment کے بادشے ہیں اب ان کو کرنے کے لیے جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ customer experience کو کرنے کے لیے یہ تو تھے وہ points کہ جس کے طرح آپ کر سکتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ customer کو یہ design کس طرح کا چاہیے کون سی performance ہے اس کے expectation کیا ہے you will come to know through customer journey mapping جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں you consider their touch points journey کو map کریں اور map کرنے کے بعد دیکھیں کہ customer کو کس touch point پہ کیا کیا چیز required ہے اس کے مطابق ہر چیز کو design کریں and become customer experience guru